مددہ پردیش کے پورو مخمنتری اور مددہ پردیش کانگریس کے ادھاکش کملناتھ کی کملناتھ لمبے سمیہ تک مددہ پردیش کے چھنوڑا سے سانسط رہے لیکن وہ اس کے باوجود کبھی مددہ پردیش میں نہیں رہے مددہ پردیش آنا جانا بنا رہا ہے کئی بار تو ایسا ہوا کہ سال میں دو چکر چار چکر لگائے انہوں نے اس سے زیادہ ان کی مددہ پردیش میں روشی نہیں رہی لیکن جب مددہ پردیش کانگریس کی جوابداری ان کو دی گئی اس کے بعد وہ مددہ پردیش میں رہے مخمنتری بنے اور کیسے مخمنتری بن کے ہٹے سب سب کے سامنے ہیں کانگریس اور بی جے پی کو اگر سیٹوں کا گڑھیں دیکھیں تو بہت زیادہ انتر نہیں تھا بہت کم سیٹوں کے انتر پر کمالنات نے سرکار بنائی کچھ سیٹے گوا کے سرکار بھی گوا دی اب کانگریس میں کیا چلتا ہے اب کمالنات کی کانگریس میں تنتر منتر چلتا ہے اور اکیلے کمالنات کی کانگریس نہیں یہ کمالنات اور دگوے جی سنگھ کی کانگریس ہیں مددہ پردیش میں دگوے سنگھ بھی پور موپنٹری ہیں کملنات بھی پور موپنٹری ہیں دگوے سنگھ جی کے چھوٹے بھائی لکشمان سنگھ جو ابھی ویدھایا کے ہیں ان کا کہنا ہے کہ بابا اور تانترک قسم کے لوگ کانگریس پہ حاوی ہو گئے ہیں یہ بات سچ بھی ہے اس سے میں کانگریس کے تقریباً نہیں تھا جن کے بارے میں جانکاری آ رہی ہے سب تانتر منتر میں لگے ہوئے کہ یہ انکین پرکارین کیسے بھی سرکار بجھ جائے ایک بار پھر کملنات کی کانگریس کی جو سرکار ہے وہ سبتہ میں بابسی کرے تانتر منتر اچھا ہے برائے وشہ یہ نہیں ہے وشہ یہ ہے کہ فرصت میں ہے تو کر رہے ہیں ایک مدرد نے بتایا کہ کملنات جی کو جوتیشوں سے سلا کرتے ہیں اور ان کے جوتیشوں نے بھی ان کو سلا دیئے کہ ویٹ اینڈ ووچ ابھی مدبردیش میں ٹکیں کملنات جی بوری ویستربان کے مدبردیش سے جانے والے تھے جو خبریں آئیں تھی بیچ میں پھر یہ ہوا کہ جوتیش نے سلا دیئے کہ آپ مدبردیش میں ٹکیں چیزوں کا آگلند کریں اپنی طاقت بڑھائیں آپ کے ہاتھ میں پھر مدبردیش کی ستہ ہوگی آپ دیکھئے کہ کملنات جی کے جو مجاج ہے اس سے ناراج ہو کے کانگریس کے تمام سارے لوگوں نے کانگریس کو الویدہ کہہ دیا یہ سارے کے سارے لوگ پور کانگریسی اور ورطمان کے بی جی پی نیتہ جوترہ سے سندیہ کے نیترات میں کانگریس سے الگ ہوئے اس سے میں کوئی تنتر منتر کی چرچہ نہیں تھی کوئی باتچیت نہیں تھی لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ پوری کانگریس تنتر منتر میں لگی ہوئی ہے اور سب سے بڑے جو جانکار ہیں تنتر منتر کے بارے میں جنہوں نے کھلا سا کیا وہ لکشمان سنگھ ہیں ان کا کہنا ہے اور اگر آپ کو یاد ہو کہ جب مدبردیش میں لوگ سبھا کا شنا ہوا تھا اس سے میں مرچی بابا کمپیوٹر بابا تمام سارے باباوں کا پردربا ہوا مدبردیش کی راجنیتی میں کوئی مرچی سے حون کر رہا ہے کہ دگوے سنگھ لوگ سبھا کے لیے ویجائی ہوں گے کمپیوٹر بابا اپنے دعوے کر رہا ہے کوئی نہیں کہا تھا میں خودکشی کر لوں گا کوئی نہیں کہا تھا میں شہر چھوڑ دوں گا ترہ ترہ کی باتیں ہوئیں اور سارے تنتر منتر فیل ہو گئے ورطمان مخمنتری شیورا سنگھ چوہان کے بارے میں بھی چرچائیں ہوئیں اور پہلے خوب خبریں ہوئیں کہ ان کے بھی رخشی تنتر منتر پوجا پارٹ میں خوب ہے اور بھارتی سنسکرتی کا پوجا پارٹ تو حصہ ہے تنتر منتر تو میں نہیں جانتا منتر پڑھے جاتے ہیں کوئی بھی پوجا ہوتی ہے تو تو یہ ایک بھارتی سنسکرتی کا حصہ ہے اس سے ہم الگ ہو کے نہیں دیکھ سکتے سب آستھاؤں کا سوال ہے اور جب آستھائیں ہوتی ہیں تو ہر چیز کو درکنار کر دیا جاتا ہے اب سوال یہ ہے کہ دگویر سنگھ جی باباؤں کے بھروں سے کملنات جی جوتیشی کے بھرے سے وہ جوتیشی کا کہنا ہے کہ آپ کی ستہ میں واپسی ہونا تیہ ہے اور وہ بھی دو ہزار بیس میں پہلے تو کانگریس نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ پندرہ گست کو کملنات جی ہی جھنڈا فیرائیں گے لیکن پندرہ گست بھی آنے والا ہے ایسا نہیں ہوا اب کہا جا رہا ہے کہ دو ہزار بیس میں کملنات جی پناہ ستہ میں واپسی کریں گے پناہ مقمنتری بنیں گے یہ ان کے جوتیشی نے کہا ہے اس کے بعد وہ پورے طاقت کے ساتھ مدی پردیش میں جم گئے ہیں انگت کے پیر کی طرح وہ ٹک گئے ہیں لیکن سوائی یہ اٹھتا ہے کہ لوگ تنتر میں اور ستہ کی پرابطی کے لیے سر گنے جاتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کتنے لوگ ہیں تو ابھی تو ایک ایک کر کے لوگ کملنات جی کا ساتھ چھوڑ رہے ہیں ہو سکتا ہے وقت ٹھیک نہ ہو اس لیے ایسا ہو رہا ہے چوبیس چوبیس سے سنگی ہوئی پچیس چھوڑیس ستہیس اب ستہیس جگہ چناؤ گا اگر کملنات جی کو ستہ میں آنا ہے جیسا کہ جوتیشی ان کو سلاح دے رہے ہیں کملنات کی جو کچھن گیبنٹ کی لوگ ہیں ان کا کہنا ہے کہ جوتیشی جو سلاح دے رہے ہیں اگر آپ کو ستہ میں آنا ہے تو آپ کو تقریباً ستہیس سیٹے جیتنا پڑے گی نواسی نویلوگ آپ کے پاس ہیں بہت بڑی سنگھیا ہوتی ہے ستہیس کی ستہیس سیٹ آپ کو مجھ جائیں یہ ناممکن ہے اسمباب کچھ نہیں ہوتا لیکن پھر بھی اسمباب ہے کیونکہ بی جے پی نے بھی کچھی گولیاں نہیں کھیلی ہیں اور ہم جب بات کر رہے ہیں ہو سکتا ہے اس کے بعد ابھی تو کرونا کال چل رہا ہے مخمندری سنکرمت ہیں وہ اسپتال میں بھرتی ہیں تمام سارے مندری بھرتی ہیں ودایق بھرتی ہیں کچھ ستہ پکش کچھ بپکش کے لوگ کرونا سے سنکرمت ہو رہے ہیں بھگوان سب کو ٹھیک کرے جلدی اچھے ہوں میدان میں آئیں چناؤ کی تیاریہ کریں اور جوڑ توڑ شروع کر دیں اپنی اچھی پلاننگ جنتہ کے سامنے رکھیں شاید اچھے کاموں کے قرآن آپ کو ووٹ ملیں لیکن ستہیس سیٹ بڑا مشکل ہے اور جب ہم ستہیس کی بات کریں گے ایسا نہ ہو کہ کمالنہ جی کی ساتھ ایک دو ودایق اور پھر چھوڑ دیں اور بی جی پی میں آ جائیں یا ودایقی چھوڑ دیں تو یہ سنکرمت بھی اور بھی بڑھ سکتا ہے لیکن جوتش بھی گنت ہے ویجیان ہے اس کو ہوا میں نہیں اڑھائے جا سکتا ہو سکتا ہے کہ کمالنہ جی کی جوتشی صلاح دے رہے ہیں وہ سوٹکا ست ثابت ہو اور وہ ایک بار پھر محکمت کی بن جائے بھوشے کے گرت میں کیا ہے کسی نے نہیں جانا پوجا پاٹ کیجئے منتر کیجئے کوئی برائی نہیں ہے تنتر سے بچئے تنتر کرنے والے کا برا ہوتا ہے ایسا شاستروں میں لکھا ہے ایسا میں نے پڑا ہے ایسا لوگ کہتے ہیں آپ بھی مان لیجئے تنتر منت سے بچئے پوری شدت کے ساتھ جنہیت کے کام کیجئے اور کمالنہ جی جو آپ محکمتری بننے کے بعد لگاتار چودہ پندرہ مہینے کرنٹائنڈ ہے اس سے نکلے آئیے اب آپ آپ کا کمفرٹ جو انہیں کمرے میں بند رہ کے کام کرنا لیکن مدد پردیش میں آپ کا جن سے مقابلہ ہے وہ شیورا سنگھ ہے وہ ایک پل بھی نہ تو چہن سے بیٹھتے ہیں نہ اپنے ساتھ کے لوگوں کو بیٹھنے دیتے ہیں وہ لگاتار ٹھرکوں پہ ہوتے ہیں وہ لگاتار کھیت میں ہوتے ہیں ابھی وہ اسپتال میں آپ دیکھئے کتنا کام کر رہے ہیں اسپتال میں رہ کے کوئی اور دوسرا محکمتی ہوتا ہے تو سنبھاؤ نہیں کہ اتنا کام کر پاتا یہ شیورا سنگھ کی طاقت ہے یہ شیورا سنگھ کی ایک خاص ادا ہے مدر پردیش میں اگر آپ کو مقابلہ ہے کامل ناج جی تو جو طرح سے سندیہ سے نہیں ہے آپ کا مقابلہ تو شیورا سنگھ سے اور شیورا سنگھ سے اگر آپ کا مقابلہ ہے تو آپ کو شیورا جیسا ہی بننا پڑے گا آپ کو اپنا کمفرٹ جون چھوڑ کے باہر آنا پڑے گا بہت محنت کرنی پڑے گی ہو سکتا ہے اس کے بعد آپ کے جو تشی جو آپ کو رائش ماری آپ کے ساتھ کر رہے ہیں ان کی بات ست ثابت ہو جائے ہمارے پاس تو صرف ہم شب کام نہ دے سکتے ہیں اور اتنا کہہ سکتے ہیں خوب منطر پڑے گئے لیکن تن سے پچھئے نمسکال ڈکھل نیوز ڈکھل نیوز ڈکھل نیوز